موسیقی 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 لیکن کہا مجھے مطلع نبی کا کیا حال ہے باہن والے غصر میں آگئے ان کی ماں کو کہا تم انتا خیال آپ کو ہم جا رہے چورا کر چلے گئے ماں نے بڑی کوشش کی کہا بیٹا کھانا کھا دے بیٹا پانی پینے بھی ہوشتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پھینوں گا جب تک نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے لگے کہا جاؤ اگر تمہیں نہیں بتائے تو خطات کی بیٹی سے پوچھ کراؤ گئیں خطات کی بیٹی کو بلایا کہا ابو عطر میرا بیٹا نبی کے تعلق سے پرستہ ہے انہوں نے اپنے دینوں کو چھپایا ہوا تھا اسی لئے انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا اب نبی کہاں ہے نبی کس طرح پہ کس جگہ ہے چنانچہ وہ نے کہا کیا میں ابو عطر کے پاس جا سکتی ہوں کہا ہاں چلیئے اس پر پڑھتے کا کوئی حکم ناظر نہیں ہوا تھا کہیں ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا بلکل ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ نے سوان سے ان سے وہی الفاظ دورائے کہا مجھے میرے نبی کے پاس لیکن چھو مجھے مجھکو نبی کریم صلی اللہ عنہ کو دیکھنا ہے مجھے میرے نبی کو دکھا دو مجھے نبی کریم صلی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلو ماں نے ایک جانب سہارہ دیا اور خطات کی بیٹی نے ایک جانب سہارہ دیا دونوں نے سہارہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے بے سافت آنسل پیر آپ کی آنکھوں سے بے سافت آنسل پیرنے لگے توڑتے ہوئے کہا صدیب اور جاگر نبو کا صدیب کو اپنے گھرے سے لگا اور صدیب کو اپنے گھرے سے لگایا کہ اللہ علیہ وسلم اب آپ کو دیکھ لیا مجھے کوئی پریشتہ نہیں میا مجھے کوئی تکلیف نہیں مجھے کوئی پریشتہ نہیں مجھے